لوگوں کو تو اصل تو بات یہی ہے نا میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں دیوائن سلیب جب وہ رحمانی تھپڑ پڑتا ہے نا انسان کو اور پھر معاملہ سمجھ میں آنا آتے ہیں تب انسان اپنی اس وضع اور اس بیلنس اور اس عدل کے اوپر آنا شروع ہوتا ہے یہ جب تب وہ تھپڑ نہیں پڑتا ہے انسان کو جس کو اللہ کہتا ہے نا کہ میں کیا کرتا ہوں عذاب الہتنا دودھن عذاب الکبر چھوٹا عذاب دیتا ہوں بڑے عذاب سے پہل تو یہ تو سکرچولوس کے اندر ہی میں نے دیکھا اور اگر ہم میں اس میں یہ بات کروں نا دو چیزیں میں رکھوں گا ایک تو علم کی آپ نے بات کی کہ علم کی کمی ہوتی ہے اس میں جو میری ایک جرنی رہی ہے بڑی وہ یہ رہی ہے کہ ایک دو میں سمجھتا ہوں دو قسم کی علم ہے علم کے اندر ہی اور علم پڑھنے کے اندر ہی ایک علم وہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے کوئی ایک دو کتابیں آپ نے لے لی جس میں آپ نے اپنی چھوٹی سی سمجھ کے ساتھ جنہاں آپ نے احاطہ پڑھ بھی لیا آپ نے ساتھے سارے پڑھ لیا آپ نے لیکن آپ نے احاطہ کر لیا لیکن تھوڑا ساتھ آپ نے کمپیرٹیف نہیں پڑھا کہ اگلوں کے کیا دلائل ہیں اور کیا معاملات ہیں جب آپ نے یہ کام نہیں کیے آپ کیا ہوں گے اپنی اپسلیوٹ اپسلیوٹ کا مدب کیا ہوتا ہے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ٹو تھاؤزن پرسنٹ آپ کو اشورٹی ہوتی ہے کہ میں رائٹ پہ ہوں میں حق پہ ہوں اب جو فیصل ہوں گے وہ تو بہت بڑھوں گے اب تو جبریل اترے گا چھے سو پر والا اچھا اب یہاں سے پھر ڈسٹرکشنز بھی ہیں اللہ ثواب دے دے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں سے ڈسٹرکشنز بھی معاملات بھی ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا جو فیس میں نے دیکھا ہے جب آپ ڈیپر ڈرائیف کرتے ہیں جہاں پہ واقعی آپ جو ہے نا فق اور اصول الفق جو ہے آپ جاتے ہیں آپ کو معاملات سمجھ میں آتے ہیں استحاب کی بات کی آپ نے اور آپ نے کئی بڑے اصولوں کی بات کی جہاں پہ آپ کو مسالم اور صلاح یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں آپ کو کہ ایک ہے مطل ٹیکسٹ اس کو ڈرائیف آپ یوں اپلائے کریں تو دو ٹوک ہیں لیکن ایک ہے بینس سطور جس کو ہم کہتے ہیں فہم کہ اس کی اپلیکشن کیا ہے جب آپ اس کے اندر آئیں گے آپ کے اندر تنوہ بھی بڑھ جائے اس کے اندر پھر دو قسم کی اپروچز میں نے دیکھی ہیں میں نے علماء کے اندر بھی دیکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میں ہوں گی صحبت میں رہا ہوں میں نے اندر بھی آئی ہے ایک جو ایٹ میری جو زندگی کی احرم ایک ایٹ ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ مجھے اس پر کاٹ دیا جائے مار دیا جائے میں اس ایٹ سے نہیں ہٹ سکتا اور ایک ایٹ میری جو ہے نا پکی ہوتی ہے لیکن اس میں ڈوٹو کے ہیلیمنٹ میرا ختم ہو جاتا ہے اور یہ میں نے نا میرے جو استاد عبدالعیمان زیا ساب میں نے ان سے قرآن بہت گہرائیوں کے ساتھ پڑھا ہے میں نے ان سے تفسیر کا جو علم ہے اور باقی بھی کئی معاملات کے اندر میں بڑا ان کو محتبر سمجھتا ہوں اور کئی سالوں سے میرے ان کے ساتھ ایک کننکشن ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے میں ضرور پوچھتا ہوں یہ شیخ صاحب کا اتنا تجربہ لہور کے اندر جامعہ میں تیمیہ کے شیخ و نتیز رہے اللہ تعالیمان نے بڑا ان کا جو ہے نا تواز و اختیار کرتے ہیں وہ بڑے آجز ہیں ایک تو وہ اپنا فتوہ ہی نہیں دیتے فتوہ ہی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ کا فتوہ ہی ہے اور اس کے بعد کبھی لے دیکھیں نا نائنٹی پرشنٹ پر ان کا کیا ہے کہ اپنے استاد کا فتوہ دے دیں گے اور کہیں پر جو نا یہ اصل میں دلیل ہے اس باتی کہ وہ اترے ہوئے ان گہرائیوں میں اور کہیں پہ اگر ٹین پرشنٹ پہ آ بھی جائے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں لگتا ہے ایسا یہ گہرے الفاظ ہیں مبید بھئی لگتا ہے مجھے ایسا یہ اس لفظ کو یہ کون انسان ہیں جنہوں نے ساٹھ ساٹھ پینسٹ پینسٹ سال اپنی جو ہے نا جو پیدا ہی کتابوں کے اندر ہوئے ہیں ابنالکتاب ہیں یہ ابنالکتاب لوگ ہیں آپ گھر میں جائیں گے تو کھانے کو نہ ہو کتابیں موجود ہیں ایسی ایسی کتابیں یہ ہے مچورٹی کئی جگہ کے آپ بہت کنکریٹ ہو جائیں بہت زیادہ اور ایک جگہ کے ہوئے آپ کو کیا بولیں آپ لگتا ہے